ہلو گائز وی آر بیک ویڈیو ہے اس میں بلال موگل ہی تو کیسے ہیں سب ہم تو بلکل ٹھیک ہیں اور بہت زیادہ ہی ٹھیک ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ بھی سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور ویڈیو سماری دیکھ رہے ہوں گے اور جیسے سے آپ کی کامنٹس آرہے ہیں لائکس آرہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگ کا سپورٹ مل رہا ہے ہمیں لیکن اس میں کچھ لوگ ہیں کچھ نیگٹیو کامنٹس کر رہے ہیں کچھ بہت زیادہ ریشو پوزیٹیو کیا ہے ان کے لئے بہت بہت شکریہ ہے لیکن جو نیگٹیو کامنٹس کر رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ ہے کہ ایٹلی صاحب ویڈیوز تو دیکھ رہے ہیں آج ہم کرنے جانے ریکشن آن دا ویڈیو اس گفت سیٹی گفت سیٹی دیکھتے ہیں گفت سیٹی پہ ریکشن کر کے اس کو ایکسپرور کرنے ہی کوشش کرتے ہیں ہمیں بہت زیادہ مطلب کافی زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ گفت سیٹی پہ آپ پلیز بنائیں ویڈیو تو آج ہم ریکشن کریں گے گفت سیٹی پہ اور دیکھیں گے اس میں اور آپ کی ادر سیٹی جو اب تک ہم بنا چکے ہیں دیکھرنٹس آئی ہیں اس میں ہمیں کیا نیو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں سو ناو لیسٹ سٹار دا ویڈیو گفت سیٹی ہمیں بارے شوٹ شکی ٹھائیس 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 ہیلو گائز آج اس ویڈیو میں جانیں گے گفت سیٹی کی گراؤنڈ ریپورٹ کی گفت سیٹی میں ٹوٹل ایک سو دس بیلڈنگ بننے والی ہے اس میں سے کتنے بیلڈنگ بنی ہے کتنا انڈر کنٹرکشن ہے یہ سکس میں آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے اور ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے اور بھی آپ کے مینڈ میں ایسا کوئی شیٹی کا آپ گراؤنڈ ریپورٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے کو کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیں تو گائز چلی شروع کرتے ہیں گائز ایک اپتے پہلے میں نے ایک اور ویڈیو بنایا تھا اس ویڈیو میں زیادہ تر کومنٹ یہی کہ گفت سیٹی ہے وہ بہت سمارٹ شیٹی ہے اور ہائی ٹیکنالوجی کی شیٹی ہے اور اس میں جو روڑ بنایا گئی ہے وہ بہت چھوٹ چھوٹی بنایا گئی ہے تو اس روڑ کا جو روڑ ہے اتنی چھوٹی کیوں بنایا گئی ہے تو گائز ویڈیو میں آپ کو پوری روڑ دیکھتی نہیں ہر بیلڈنگ وائز روڑ الگ الگ ہے ہر بیلڈنگ کی روڑ الگ الگ ہے اس حساب سے آپ کو روڑ شنگل جاتے ہو تو آپ کو روڑ 2 لائن ہی دیکھے گا جیسے کی ہائیوے سے ٹن لیتے ہیں تو وہاں پہ جانے کے لئے تین روڑ الگ الگ بنایا گئی ہے ایک روڑ 2 لائن ہے وہاں پہ 6 لائن کا روڑ ہو گیا ہے دو روڑ پہ انٹر کنٹکشن چلتی ہے اور ایک روڑ ہے وہ پوری کمپلیٹ ہوگی وہاں پہ گیٹ بھی لگائے اس کو نورھ گیٹ کے نام سے جانا تو گیٹ نمبر 2 ہے اس گیٹ سے انٹری ہوتی ہے تو گائیز ابھی نورھ گیٹ سے اندر انٹری ہو گئی ہے انٹری ہونے کے بعد میں آپ کو ایسا view تکھے گا اس کے بعد میں رائٹ سائٹ جانے کے انومتی یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ آگے آگے آئیڈنٹی پروف مانگتے ہیں آپ کو آگے جانا ہے اس آئیڈنٹی پروف بڑھتا ہے اس آئیڈنٹی پروف کے حساب سے آگے جانے دیتے ہیں اس کے بعد آپ لیتے ہیں اور اس ویلڈن کے لئے یہاں پہ فور لائن کی ریوڑ بنی ہوئی یہ سنگل جو بھی لیت سائٹ بیلڈنگ بنایا ہے اس کے لئے ہی روڑ بنی ہوئی ہے وہ بھی فور لائن ہے اس کے بعد میں آپ کو رائٹ سائٹ جو بیلڈنگ دیکھ رہی اس کے لئے بھی فور لائن کی روڑ الگ بنایا ہے اور بیسٹ میں ایک اور روڑ بھی بنایا ہے وہ امرزینسی روڑ ہے اس کے بعد میں جیسے کہ آپ کے سامنے بہت بڑا بیلڈنگ دیکھ رہا ہے یہ گپٹ ون ٹاور ہے یہ کومیرشیل ٹاور ہے اس کے اندر زیادہ تر بینکنگ کی اوپیس ہے بینک وغیرہ یا پھر کوئی کومیرشیل یا فائننس کمپنی کی ان کی زیادہ تر اوپیس میں بنائے گئی ہیں اور اس کے جسٹ پیچھے ہی یہاں پہ کینٹین بھی بنایا گیا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ پارکنگ بھی شویدہ دی ہوئی ہے بائک کے لئے الگ ہے کار کے لئے الگ ہے اور کار کی پارکنگ کے اوپر بھی وہ سایاں بھی کی ہوئی ہے اور بائک والوں کے لئے سایاں وغیرہ نہیں بنایا گیا ہے اور آگے آپ دیکھ سکتے ہو تو روڈ اس سائیڈ بھی الگ بنایا گئی ہے وہ بھی فور لائن روڈ ہے روڈ اس میں چھوٹی نہیں ہے وہ آپ کو ویڈیو دیکھنے میں آپ کو چھوٹی لگتی ہے روڈ اس میں ہر بیلڈنگ بھی الگ روڈ دی ہوئی اس لئے آپ کو الگ دیکھ رہی ہے اور چھوٹی نگری ہے ابھی آپ کو یہ سامنے دیکھ رہا ہے بی آئی 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 فی سی بیلڈنگ اور اس بیلڈنگ میں بھی ابھی ورک سٹارٹ ہے یہ بھی کومیرشیل بیلڈنگ ہے اور دوسری سائیڈ آپ کو جو بیلڈنگ دیکھ رہی ہے یہ بیلڈنگ ابھی اس میں ورک ساتھ چالوں نہیں ہے اور ابھی آپ کو یہ لیپ سائیڈ میں جو بیلڈنگ اور یہ بنے گی اس بیئی تاور اور یہ بننے کے بعد میں آپ کو ایسے دیکھے گا جو سائیڈ میں آپ کو اس کا فوٹو دیکھ سکتے ہو ابھی اندر کنٹکشن ہے اس کو بننے میں سائیڈ 2 سال میں پورا کمپلیٹ ہو سکتی ہے اس کا جو کنٹکشن کا کام ہے وہ کافیت تک پورا ہو گیا ہے ابھی اس کا جو بھی فرنیچر کا ہوگا وہ آگے کام چالوں ہونے والا ہے یہ مجھ تو ٹوینس ہی لگ رہی ہے موسیقی 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 قیقت ڈام تک خفل موسیقی ایسا 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 یہ ویڈیو بہت اچھا ہے اور اس ٹور میں ابھی کام چا چالو نہیں ہوا ہے یہ بھی تھوڑا بوت بھی انڈر کنٹکشن ہے کیونکہ اس کی پارکنگ کی جگہ وغیرہ ہے وہ ابھی پوری طرح سے نہیں بنی ہے اور یہ یہ فائن ٹیک سٹی ہے اس کے بعد یہ بھی فائنیشیل اور کومیشیل جب دوسری سایڈ سے بھی کوئی کوئی سٹیل لگ رہی تھا وہ بہت ہے انڈر کا جو فرنیترائیج ہے وہ انڈر کنٹکشن ہے اور اس کے سائٹ کی پارکنگ وغیرہ کا کمپلیٹ ہوتے ہی یہ ٹور بھی سٹارٹ ہونے والا ہے سائٹ سے بلکل پلین ہے اس کے بعد یہ ابھی آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ہے کولنگ سسٹم جو بھی ہوتا ہے اس ٹوٹل بیلڈنگوں میں ایسی لگانے کی کہیں بھی ضرورت نیم ہوتی ہے اس سسٹم کے حساب سے آپ کو سب اوپیشوں میں جو بیلڈنگ کی ہوتی ہے وہاں پہ ایسی پروائیڈ کیا جاتا ہے جو کی مول وغیرہ میں ایسی لگا ہوتا ہے وہاں پہ ایک ہی جگہ پورا ایسی کا سسٹم لگا دیا گیا ہے آپ کو الگ سے ایسی لگانے کی اس پوری گفٹ چیٹی میں ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ ہے اس کا گفٹ چیٹی کا پور پلانٹ یہاں سے پور پوری گفٹ چیٹی میں پروائیڈ کیا جاتا ہے یہ پورا پور پلانٹ ہے اور یہ پور پلانٹ کی ہے اوپیش اس اوپیش میں جو بھی پور کے ریلیٹڈ کام ہوتا ہے اس اوپیش کے مادم سے ہوتا ہے اور یہاں پہ پوری لائنے گفٹ چیٹی اور اس میں آپ گرینری یا پھر کلین اس میں پورا دھیان رکھا جاتا ہے سفائی کا ابھی کام انڈرک کنٹکشن ہے پھر بھی پوری اس میں سفائی رہتی ہے اور گرینری تو فل رہتی ہی ہے یہاں ہر جگہ جیسے ابھی تو باریش ہو رہی ہے تو فل گرینری ہے اور یہ یہ ابھی آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ہے اسکول یہ گفٹ چیٹی میں ابھی تک ایک اسکول بنایا گیا ہے یہ اسکول ہے گفٹ چیٹی میں اور یہ گفٹ چیٹی کا ہے جمن بھائی نرسی اسکول کے نام سے یہ اسکول کا نام ہے اور اس اسکول میں بسیں سب لگی ہوئی ہے اور بس سائد اس میں باہر سے بھی آتی ہے گفٹ چیٹی کے باہر سے بھی اندر جو پڑھنے کے لیے ایڈمیسن بگرہ لیتے ہیں یہ اسکول بھی خوبصورت بنائی ہوئی ہے یہ کہ ہوسپیڈل لگ رہا ہے ایک سو دس بیلڈنگ میں سے پندرہ بیسٹ بیلڈنگ کا ہی ابھی انڈر کنٹرکشن ہے اور چار پانچ بیلڈنگ ہے وہ پوری بھی ہو گئی ہے تو ٹوٹل ابھی نبی بیلڈنگ قریب انہا بھی باقی ہے جو بھی آپ اس میں خالی جگہ دیکھ رہے ہیں وہ آنے والے سمیں میں بیلڈنگ کھڑی ہو جائے گی تو گائز ابھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہو باریس اسٹارٹ ہو گئی ہے اور باریس میں گفٹ چیٹی کا کیسا نظرہ ہوتا ہے تو یہ آگے میں آپ کو ابھی دیکھاؤں گا تو گائز ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ باریس یہاں پہ سٹارٹ ہے اور باریس کے بعد میں گفٹ چیٹی میں کئی پانی برتا ہے یا پھر روڈوں کے اوپر بھی کئی پانی برتا ہے اب نہیں برتا ہے یہ سب میں آپ کو آگے اس ویڈیو میں دیکھاؤں گا تو ویڈیو دوستوں ابھی تک آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے سلو مو میں اچھا سین لگ رہے ہیں باریس ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں باریس کے بعد گفٹ چیٹی کا نظرہ تو باریس کے بعد جو نظرہ ہے وہ بہت خوبصورت ابھی دیکھنے لگیا ہے ابھی پانی کہیں بھرا ہوا ابھی تک تو نظر نہیں آیا ہے ایک بار پوری گفٹ چیٹی میں راؤنڈ دوبارہ لگا لیتے ہیں تاکہ کئی پانی بھرا ہوا ہے یا پھر کیچڑ وغیرہ کچھ ہوا ہے تو وہ بھی آپ کو آگے اس ویڈیو میں دیکھ جائے گا ابھی تک تو آپ کو یہاں کہیں بھی پانی اکھٹا نہیں ہوا ہے اور باریس بھی بہت تیزی سے آیا تھا تھوڑی باریس ابھی بھی ہو رہی ہے پھر بھی اس میں نظرہ خوبصورت ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں ابھی تک کسی بھی روڑ پہ پانی ہے وہ اکھٹا نہیں ہوا ہے یہاں پہ انڈر کنٹکشن چل رہا ہے روڑ پھر بھی یہاں پہ پانی اپنے کو تھوڑا بہت بھی دیکھنے کو کہیں بھی نہیں ملا ہے کیونکہ یہاں روڑ اس حساب سے بنایا ہے شیویر جو اس کی پانی کی لائن وغیرہ ہوتی ہے وہ کمپلیٹ لی ہاں پہ بنای ہوئی ہوتی ہے جیسے کوئی ادروائی شیویٹی ہوتی ہے وہاں باریس میں یا تو شیویر آور پھلو ہو جاتا ہے یا پھر کوئی بھی لائن ہو جی ہے وہ پھوڑ جاتی ہے یا پھر اس کو بنانے کے لیے دوبارہ روڑے وغیرہ خود نہیں پڑتی ہے یہاں ون ٹائم میں ہی جو لائن وغیرہ بیچانی ہوتی ہے اور لائن وغیرہ جو بھی خود نہیں ہوتی ہے وہ ٹوٹل اسی ٹائم ہی کام کمپلیٹ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد میں بھویشے میں اس کو روڑ کھوڑنے کی یا پھر روڑ کے نیچے کوئی تار وغیرہ لے جانے ہوتی ہے پھر روڑ کھوڑنے پڑتی ہے ایسا اس میں کوئی بھی سسٹم نہیں ہے کیونکہ اس میں سب سے پہلے ہی سب کچھ تیار کر دیا ہے جیسے کی میں آپ کو بتایا تھا کہ ایسی کا بھی الگ اس میں پلانٹر لگایا ہے اس کے لیو آدمی ہے مطلب ایک جگہ پر ایسی کا پوائنٹ جیسے کی آپ نے مول وغیرہ میں دیکھا ہوگا یا کوئی بڑی کمپنی ہوتی اس میں دیکھا ہوگا کی ایسی ہوتی ہے وہ کولنگ سسٹم اوٹومیٹ کر تیار ہو جاتا ہے جیسے کی چالیس پچاس آر والے ایسی آتی ہے ہر بیلدنگ ہر اوپیس کے اندر لگانی ہوتی ہے وہ اس میں ایسا سسٹم کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہلے سے ہی ایسی کا پلانٹ ہے یہ تیار کر دیا گیا ہے تو گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو لائس ضرور کیجئے اور آپ کے دوستوں ساتھ بھی شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکت مت بھولنا دوستوں تو دوستوں آج کے ویڈیو بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں نئے شیٹی کے ساتھ نئے ویڈیو میں تک تک لئے زہند وندے ماترم جو گائز تو آج کی ویڈیو مطلب کہ او مائی گاڈ امیزنگ مطلب کہ بہت ہی ہمیں مزا آیا ہے ویڈیو میں گفٹ سیٹی میں واقعی لگا تھا کہ کوئی گفٹ ہی ملا ہوا ہے آپ کو جو اینٹرس تھی بہت ہی امیزنگ تھی اوپر سے جو ویو تھا ویڈر کا اس میں جو ریکوڈ کی گئی ہے امیزنگ اور جو بیلڈنگز کا کلر کمبینیشن ہے بہت ہی زیادہ پیارا ہے خوبصورت ہے کیونکہ لائک اگر ہم نے ادر ویڈیوز میں آپ کی دیکھا ہے جس پہ بھی آپ نے ہمارا ریکشن دیکھا ہوگا بلڈنگ کا کمبینیشن بہت اچھا تھا باقی ویڈیوز میں ہم دیکھتے ہیں باقی بلڈنگز میں وائٹ یا کچھ بھی اس میں انہوں نے بلو رکھا ہوگا انہوں نے بلو رکھا ہوگا انہوں نے تھیم ہے وہ کافی اچھا ہے آپ لوگوں کا اچھا تھیم ہے اس میں ساری بلو ہیں مطلب شیشے کی بیلڈنگز بنی ہوئی ہیں جو گرینی شہ سائٹ پہ ساری مطلب کہ بیچ میں روڈ اور بلو سائٹ پہ ان کے بسکلی روڈ سے دیکھیں بہت اچھے مطلب اچھا نزا رہا تھا اور سب سے زیادہ اچھی بات جو صفائی ہے بھئی آپ لوگ کی صفائی میں کہتے ہوئے ہیں صفائی ہمیں خود باری پسند ہے آپ لوگ بھی پسند کرتے ہوں گے جیسے سے آپ کی ویڈیو سے دیکھتے ہیں ہمیں کافی مزا بھی آتا ہے اور کافی اچھا بھی لگتا ہے انڈیا ہے اور جو سیٹیز ہیں وہ بھی مطلب امیزنگ اس میں دیریکشنز دی ہوں اچھا تھا ایک پوائنٹ بسکلی پوائنٹ پوری ازیا میں مجھے اس طرح کا نظر نہیں آیا اور نورمل سے پلیٹس لگائی ہوتی یہ اچھا سٹیپ تھا کنٹری میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ اس طرح کا موجود ہوتا ہے میں نے دیکھا ریشیا میں جو بھی کنٹری آپ لے لیں تو ایک اچھا چیز ہے کہ ہم انڈیا تو بہت زیادہ آگیا ہے لیکن مزید آگے بھڑ رہا ہے بہت اچھی بات ہے اس میں انفرا کا کام بہت اچھا ہے مزا ہے دیکھ کے ویڈیو اس کے بعد جو جس ویڈر میں بنائی گئی ہے اور اس میں ایک چیز بھڑی اچھی لگی ہمیں جو اے سی کلین جو انہوں نے ایک مطلب لگ سے بیلڈنگ تیار کیا ہے پوری آپ کو سوسائٹی یا جو بھی آپ کی گفت سیٹی اے سیٹی میں پروائیٹ کریں گے لگانے کی ضرورت نہیں لگانے کی ضرورت نہیں لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہر کسی کو اس طرح بنانے کی ایک بیلڈنگ سے پروائیٹ کریں ایک بیلڈنگ سے پروائیٹ کریں ایک بیلڈنگ سے کنیکشن جائے گا تو ای تنگ کافی زیادہ اس میں بیلڈنگ بان ٹونٹی پلاس ابھی تو ڈیویلپ ہوگا بہت زیادہ خوبصورت بن جائے گا اس میں زیادہ اس کے لکا آجے گی تو ہفولی مجھے جو انڈیا میں رات کے نظارے اچھے لگتے ہیں ہفولی اس میں بھی سیم ویسا ہی ہوگا کیونکہ ابھی تو سات آٹھ بیلڈنگ دیکھنے کو ملی ہیں جس میں سکول ہے کچھ بینک سے وارہ ہمیں کافی مطلب کے امپریس کر گیا تو آشتہ آشتہ یہ ڈیویلپ ہوگا تو جب رات کے ٹائم ایک نظارہ ہوگا رات کے بیوز تو رات کے بیوز کمال ہوتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا ریاکشن ویڈیو ہفولی آپ کو اچھا لگا مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگا گفت ریٹی آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے بعد ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں اور پلیز سبسکرائب دا چینل شکریہ شکریہ